بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ خاری صاحب پلیز ریپلائی آمختہ نہیں یاد ہو رہا ہے کیسے یاد کروں سبق جیسا کوئی دوسرا ٹیپس بتا دو پلیز چوبیس پارہ ہو گیا ہے ہو گیا حفظ ایک دن میں کتنا آمختہ یاد کروں تو الحمدللہ ماشاءاللہ ان کا چوبیس پارہ ہو گیا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ آمختہ جو پچھلا ہے وہ کیسے یاد کروں دیکھیں آمختہ یاد کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ استاد کے پاس پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے استاد کو کم پیچھے سے دو طرح سے ہم سناتے ہیں ایک تو سبق پارہ سناتے ہیں یعنی جس پارہ میں ہمارا سبق ہوتا ہے وہ پارہ سناتے ہیں ہم سبقا جس کو بولتے ہیں تو وہ آپ نے مکمل سبق تک سنانا ہوتا ہے جہاں تک آپ کا سبق ہے جس پارہ میں اس پارے کا شروع سے لے کر سبق تک یہ آپ نے سنانا ہے دوسرے یہ کہ آپ کو پیچھے سے یعنی پہلے پارے سے آپ کو اتنا دور کرنا ہے اتنا زیادہ سنانا ہے ہے کہ بیچ کا جو ٹائم ہے وہ کم سے کم دن کا ہو یعنی ہفتے دس دن پندرہ دن کے اندر وہ آپ جو اپنے سبق تک پہنچ جائیں پہلے پارے سے چوبیس پارے تک تو اس میں جتنا ٹائم کم ہوگا اتنا زیادہ آپ جو ہے قرآن پاک کو صحیح سے یاد رکھ سکیں گے آپ کا عموختہ پکا اور ازبر ہو سکے گا تو اس کے لیے آپ دو کام کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ پیچھے سے ایک ایک پارا جو ہے اپنے استاد کو یا کچھ ساتھی کو سنا رہے تو ساتھی کو سنانا شروع کر دیں دوسری یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ عموختہ دیکھ کر ہو یا زبانی ہو اگر آپ کو قرآن پکا یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جو ہے دیکھ کر روزانہ دو تین پارے کم از کم پیچھے سے آپ پڑھیں تو یہ آپ ایک کا ایک دور ہو جائے گا آپ کیا کریں گے دو تین پارے اگر پڑھیں گے تو آپ جلد سے جلد جو ہے اپنے سبق تک پہنچ پائیں گے اور یہ بیچ کا جو ٹائم ہے نا یہ جتنا کم ہوگا اتنا زیادہ آپ جو ہے اچھے سے قرآن کو یاد رکھ سکیں گے اور آپ کا پیچھے کا جو عموختہ ہے وہ پکا ہوتا چلا جائے گا تو یہ ایک طریقہ ہے آپ کو کہ آپ تو پہلے آپ ایک پارا آدھا پارا اپنے ساتھی کو استاد کو جس کو بھی سنانے وہ سنائیں زبانی حفظ یاد کر کے اور دوسری یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ آموختہ دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں آئیے چلتے ہیں دوسرے سوال کے طرف دوسرے سوال پوچھتے ہیں سرات الجنت کے اردیٹ مقرر ٹی وی میرا سوال آپ سے ہے کہ میں نے پندرہ پارا کیا اب دور کیسے کرو اس کو میں نے تفصیل نیچے ذکر کیا اچھا ان کے پوچھنے کا مطلب ہے کہ میں نے پندرہ پارا کر لیا ہے اور میں دور کیسے کرو تو آپ کا سیم تو سیم وہی جواب ہے جو میں نے پیچھے سے ایک پارا ہو آدھا پارا ہو یاد کر کے آپ سنائیں دوسرے یہ کہ آپ جو زیادہ سے زیادہ آموختہ پڑھیں انشاءاللہ یہ جو بیچ کا جو ٹائم ہے جتنا کم ہوگا اتنا زیادہ آپ کا آموختہ پکا ہوگا اور یہی ہمارے لئے بہت اہم ہوتا ہے کہ اگر ہم سبق میں جو کمی بیشی کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں تو اس کی بھرپائی کے لئے ہم پیچھے سے آموختہ سناتے رہیں تاکہ ہمارا جو پیچھلا ہے سبق وہ جو ہمارا بلکل ہی کمزور نہ ہو جائے کہ بہت زیادہ بعد میں دور کرنے کی زود پر ہے اس لئے اس کو آموختہ کے ساتھ ہمیں سبق پارا سبق پارا کے ساتھ آموختہ ہم کو سناتے رہنا چاہیے چلیے آگے بڑھتے ہیں تیسا سوال پوچھتے ہیں طب نظامنی پوچھتے ہیں کہ شیخ بری عمر میں قرآن حفظ کرنے کا آسان طریقہ بتائے جزاک اللہ خیرہ تو دیکھیں بری عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے لئے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے آمو پارا جس کو تیسما پارا بولتے ہیں اس کی جو صورتیں ہیں جس کو ہم نماز میں علماء سے سنتے رہتے ہیں آئیمہ سے سنتے رہتے ہیں ان صورتوں کو پہلے آپ یاد کرنا شروع کریں یعنی آپ تیسمے پارے سے آپ جو ہے حفظ کرنا شروع کریں اور صورتوں کو چھوٹی چھوٹی چونکہ صورتیں ہیں تو اس کو آپ آسانی سے یاد بھی کر لیں گے اور چونکہ سنتے رہتے ہیں اس سے تھوڑا بہت ہمیں یاد بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ چنندہ مخصوص صورتوں کو اور مخصوص آیتوں کو ہم یاد کریں اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ امو پارا سے آپ جو تیسمے پارا سے حفظ کرنا شروع کریں امو یا تساءالون سے نہیں بلکہ قلودر بن ناس قلودر بن فلق سے آپ جو ہے یاد کرنا شروع کریں چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال پوچھتے ہیں ایم ڈی این پوچھتے ہیں کہ قرآن کی سپیڈ کم کرنے والا سوال نہیں کیا تھا قرآن کی لفظی غلطی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ اچھا جی تو قرآن کی لفظی غلطی کیوں ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں قرآن کی لفظی غلطی جو ہوتی ہے وہ قرآن کا جو ناظرہ ہے ہمارا صحیح نہیں ہوتا اس وجہ سے زیادہ لفظی غلطی ہوتی ہے دوسری یہ کہ قرآن جس وقت ہم سبق یاد کرتے ہیں اس وقت جو ہے قرآن کو صحیح سے ہم دیکھ کر کے اس پر فوکس کر کے اس پر نظر رکھ کے یا روشنی کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دھنگ سے نظر نہیں آتا یا ہم ادھر ادھر میں لہو لہو میں مشغول ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور سبق یاد کرتے ہیں جس کی وجہ سے لفظی غلطی ہماری زیادہ ہوتی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے ناظرہ صحیح نہیں ہوتا ہے یہ تو ہو گئی بات کہ یہ غلطی کیوں ہوتی ہے اب اس کی اصلاح کیسے کرے تو اس کی اصلاح کرنے کے لئے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ استاد کو سبق سنانے جانے لگیں اس سے پہلے جو ہے آپ کسی طالبی علم کو اپنے ساتھی کو دوست کو سنا لیں دوسرے یہ کہ جب بھی آپ سبق یاد کریں سبق یاد کرنے لگیں اس سے پہلے آپ نے ناظرہ کسی ساتھی کو استاد کو کسی کو بھی سنا لینا ہے اس سے کیا ہوگا زیادہ ساتھے آپ کی جو لفظی غلطی ہے وہ نکل جائے گی اور اب جو یاد کریں گے آپ وہ خالص صحیح سے آپ جو ہے یاد کر پائیں گے لفظی غلطی آپ کی ایک دو مرتبہ اگر سنا لیں گے پہلے سبق یاد کرنے سے پہلے پہلے تو لفظی غلطی انشاءاللہ آپ کی نکل جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کی لفظی غلطی رہ گئی ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو لفظی غلطی جہاں ہوئی اپنے استاد سے وہاں سے نشان لگوالے یا پھر جو ہے ایک طرح کا کاغذ آتا ہے کوئی کلڑ کا اس کو آپ وہاں چپکا دیں اور اس کے بعد جو ہے سبق سنانے کے بعد ان لفظی غلطیوں کو اصلاح کر لیں اس کو صحیح سے یاد کر لیں یہ طریقے ہیں کہ ہماری جو لفظی غلطی ہو گئی ہے اس کو یاد کرنے کے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال پوچھتے ہیں انیس القادری پوچھتے ہیں کہ جمعہ میں کیسے بولیں تقریر یعنی یہ جمعہ میں تقریر کرنے کا کیا طریقہ ہے تو دیکھیں جمعہ میں تقریر کرنے کے لئے سب سے پہلے انوان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور وہ حالات کے اعتبار سے ہونے چاہئے کہ ہمارے معاشرے سوسائیٹی اور سماعت کے جو حالات ہیں یا ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ہمارے شہر ہمارے قصبے کے جو حالات ہیں یا پھر مہینے کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا فر اقزام پر ابھی ماہ ربیع الاول چل رہا ہے تو اس کی مناسبت سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو آپ کے اخلاق کو اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں سب سے پہلے انتخاب کریں آپ بہترین انوان کا بہترین ٹوپک کا اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے اور کافی تعداد میں آپ مواد جمع کریں لائک قرآنی آیات ہوں احادیث ہوں اور اس کے ساتھ ایک دو مثالیں بیان کریں یعنی واقعات کی شکل میں اور اسی انداز میں آپ جو سب سے پہلے مختصرا جو ہے آپ خطبہ جو ہے عربی میں پڑھیں اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اپنی تقریر کو شروع کریں اور تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ جو ہے چاہیں تو ایک دو اشعار اس کی اگر مناسبت سے ہو ٹوپک کی مناسبت سے تو ایک اشعار دو اشعار بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طرح سوالیہ انداز میں آپ تقریر کا آغاز کر سکتے ہیں اسی طرح اختتام جو ہے آپ تقریر کا کریں گے دعایہ کلمات کے ساتھ اور اسی طرح سے چند دعایہ کلمات عربی میں اور اس کے بعد اردو میں کرتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کریں تو یہ تقریر جمعہ کے اندر جو ہے مختصر تقریر کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے تقریر کو پر کافی زیادہ ویڈیوز میری اسی چینل پر موجود ہیں سو سے زائد ویڈیو ہیں اس کے اندر میں نے سارے چھوٹے چھوٹے شکوک اور شبہات کو میں نے اس کے ازالے کے لیے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور سوال و جواب کے شکل میں موجود آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کے منہ میں بھی کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کیجئے گا نیچے انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم اس سوال کو بھی پک کرنے کی کوشش کریں گے ملتے ہیں انشاءاللہ اس ملتے ہیں